اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم آئے ہیں واغ پر اور یہاں پر جیسے کہ پہلے کیفے نہیں دالے گئی اب یہاں پر ایک کیفے بن چکا ہے ہل ٹاپ کیفے کے نام سے تو یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ جیسے بہت دور سے لوگ آتا تھے کراچی سائیڈ سے فیملیز آتی تھی یہاں پر تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور لوگوں کو جیسے عادت ہے شام کی چائے پینے کی تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی کیونکہ یہاں پر چائے بھی ملتی ہے فرائز سینڈویچز اور گول گپے چارٹ وغیرہ اور کول رنگ تو اس طرح کی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں تو یہ لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہوئی کیونکہ یہ کافی جیسے ویو بہت خوبصورت ہے یہاں پر اور پرسکون جگہ ہے تو کراچی سائٹ سے کافی زیادہ جیسے فیملیز آتی ہیں یہاں پر بیٹھ کے انٹوائے کرتے ہیں وہ اب یہاں پر یہ فورڈ کو بھی انٹوائے کر سکیں گے یہاں سے ہم نے آج کچھ چیزیں لی ہیں چائے تو میں نے یہاں کی ٹرائے نہیں کی کیسی ہے ہم نے سینڈویچ دیا تو یہاں سے اور اس کے علاوہ میرے بیٹے نے بولا کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں حالانکہ میرا دل نہیں تھا کہ گول گپے کھائے لیکن وہ ضد کر رہا تھا تو بس پھر اس کے لیے گول گپے لے کے دیئے اور ہم نے سینڈویچ آرڈر کیا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا بننے میں تو پھر ہم آدھا گھنٹہ یہاں پر ہم نے واغ کی اور اس کا ٹیسٹ کے ساتھ تھا تو اس پارے میں میں تھوڑا بتاؤں گی اصل میں ہر کسی کا ٹیسٹ جو ہے نہ الگ ہوتا ہے مطلب میرے ٹیسٹ کے مطابق کر کوئی چیز بہت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بیسی نہ لگے جیسے ہر کسی کی نظر الگ ہوتی ہے مطلب میرے نظر میں اگر کوئی چیز بہت خوبصورت ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی خوبصورت لگے یا آپ کی نظر میں کوئی چیز بہت خوبصورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اچھی نہ لگے تو اس طرح ہوتا ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ لیلہ کو مجنون کی نظر سے دیکھو مجنون کو لیلہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن باقی لوگ کو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگی تھی سیم اسی طرح ٹیسٹ بھی ہے ہر ایک کی جو ہے نا الگ چوائس ہوتی ہے اچھا یہاں پر ایک بیلی جو ہے تو وہ ہمیں بالکل فالو کر رہی تھی گھر تک ہمارے ساتھ آئی ہے یہ ویسے آدھی ہو چکی ہے روز ہی آتی ہے ہمارے گھر یہ ویلی تو یہ جو ہے نا وہاں سے ہمیں فالو کرتی ہوئے ہمارے گھر تک آئی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا واک کر رہی ہے اور میں بچوں کو بھی اپنے ساتھ مطلب واک پہ لے آتی ہوں ان کو بولتی ہوں کہ تھوڑا چلو گھومو پھرو تھوڑی ہائٹ بڑے مطلب ہمارے جیسے ہم چھوٹے تھے ہم تو بہت باگتے تھے دورتے تھے تو اس و جیسے ہماری جیسے میری یا میرے ہزبن کی تو ہماری ہائٹ ماشاءاللہ سے اچھی ہے لیکن آشکل کے بچوں کی تو مطلب سارا دن بیٹے رہتے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو واک پہ پہ پھر ضرور میں ان کو لاتی ہوں اچھے یہ دروازہ جو ہے نا یہ دلی نہیں کیا اس طرح یہ دور میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پنجے مارتی ہے اس پر جب اس کا مطلب یہ کہیں کہ دروازہ کھولو نا تو بس پنجے مارتی رہتی اس پر کہ دروازہ کھولو تو یہ پورا خراب کر دیا ہوا ہے اس نے اور گھر آ کر پیشل ککر جیسے میں نے چولا آن چھوڑا تھا پھر وہ بند کیا گوش جو ہے تو اگل چکا تھا اور ہم نے یہ سینڈوچ آرڈر کیا تھا تو یہ جو سینڈوچ ہے تو یہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھا فرائز بہت اچھے فرائز سب کو اچھے لگے لیکن جو سینڈوچ ہے تو یہ ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا تو اب ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بہت اچھا ہو یہ اور ہمارے ٹیسٹ کے مطابق صحیح نہ ہو تو ہر ایک کی اپنی چوئس ہوتی ہے اور بس یہ کھانے کے بعد جو ہے تو پھر ہم سو گئے تھے اور باقی کا جو بلوگ ہے تو پھر وہ اگلے دن کا ہے اگلے دن صبح اٹ کے جیسے میں ناشتہ بنا رہی تھی تو پھر باقی بلوگ جو ہے تو میں وہاں سے سٹارٹ کروں گی جی جی تو اب صبح ہم اٹھ چکے ہیں صبح کا ناشتہ جو ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے تو بس ابھی میں پیڑے بنا رہی ہوں اندر میں دیسی گی ڈال دیتی ہوں اوپر کے آئل اور یہ تھوڑا سا جسے رات کو میں نے گوش ٹڑکا لگا دیا تھا تو بس وہ سالن بھی تھوڑا گرم کروں گی پاراٹا بناؤں گی اور اندر بناؤں گی ساتھ میں اور چھائے جب ہم یہاں پر شفٹ ہوئے تھے بہریہ تو یہ پوری لائن میں تقریبا کوئی نائنٹین یا ٹونٹی کے قریب گر ہے یہ ایک لائن میں اور اس میں صرف ایک ہی گر میں لوگ رہتے تھے باقی پوری لائن خالی تھی اور ہم دوسرا گر تھا ہمارا کہ ہم یہاں پر شفٹ ہوئے تو اس وقت جو ہے کوئی چھائے وغیرہ یہاں پر نہیں ملتی تھی تو جیسے ہم صفائی وفائی کرنے کے لئے آئے تھے میں اور میرے ہزبنڈ آئے تھے گر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لئے تو انہوں نے پھر چھائے بنا کے ہمیں بیجیے تو ہمیں اتنا چاہ لگا کیونکہ ہمیں یہ امید نہیں تھی کیونکہ ہم کافی ٹائم سے لگے گر کی صفائی وفائی کر رہے تھے اور سیٹنگ کر رہے تھے جو چیزیں وہ اپنی جگہ پر رکھ رہے تھے پھر جب انہوں نے چھائے بھیجی تو چھائے پی کے بڑا ہی ریفریشنگ سا فیل ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں ذہن میں تو یہ تھا کہ گر جا کے ایک گینٹہ ڈرائیو کر کے پھر شام کو راگ ہو گئی جا کے چھائے پییں گے اچھا یہ پوری لائن خالی تھی اور یہاں پر ذرا بھی پودے کچھ بھی نہیں تھا پوری جیسے براؤن براؤن مٹی مٹی جو لائن ہے بھی سارے گرین ہو چکے ہیں تو یہ بالکل براؤن سا ایریا تھا اور سنسان سنسان سا لگ رہا تھا لیکن ایک سال کے اندر اندر جو ہے تو پھر پورا جو گرہ سارے بھر گئے اور جو لائن ہے سب گرین ری اور لوگوں نے پودے ودے لگا دیے تو پھر کافی ہرا برا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کی ایک لگ بن گئی تو تو اس سے جیسے اللہ کا جو ایک سسٹم ہے تو اس کو دیکھ کے نا انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے مطلب اللہ نے جیسے انسان کو زمین پہ بیجا تو اس سے روکی سوکی زمین پہ نہیں بیجا کہ ساری براؤن براؤن بس صرف زمین ہو اور کچھ بھی نہ ہو بلکہ انسان کو جیسے ویسے تو بور ہو جاتا ہے انسان لیکن انسان کو پھر انٹرٹین کرنے کے لئے اسی یہاں پر پودے بنائیں گرینری مختلف پیلر کے پھول اور چرن جو پرندے ہیں مختلف ان کی آوازیں جو جانور ہیں تو یہ سارے چیزیں اللہ نے پیدا کی تاکہ انسان بور نہ ہو اور ان چیزوں کے دیکھ کے تو انٹرٹین ہوتا رہے خوش ہوتا رہے آج کل تو جو لوگ ہیں تو انٹرٹین ہونے کے لئے ٹیکنالوجی آ چکی ہے انٹرنیٹ پر سارا دن بیٹے رہتے ہیں تو نیچر سے انسان تھوڑا سا آج کل کے جو بچے ہیں تھوڑا دور ہو گئے ہیں پہلے ہمارے جو خوشی تھی تو وہ نیچر میں تھی نیچر میں جیسے ہم مختلف رنگوں کے جو پھول دیکھتے تھے تو ہمیں اس سے بڑی مطلب ایکسائٹمنٹ ہوتی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ مختلف رنگوں کے پھول ہیں پھر مختلف جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی تھی تو اس سے ہم بڑا اس کو انجوئے کرتے تھے اور جانورہ کے جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے تھے ان کو دیکھ کہ ہم بڑا خوش ہوتے تھے لیکن آج کل کے جو بچوں کے جو انٹرٹین ہونے کا جو میار ہے تو وہ چینج ہو چکا ہے وہ ویڈیوز اور یہ چیزیں دیکھ کر موبائل میں لیپ ٹاپ پر پر تو یہ ان چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے اور بس ہم نے کیا مزی کا ناشتہ گوشت تھا تھوڑا ساتھ میں اور ایک تھا ایک میرے اپنے لئے بنائے تھا بچے نہیں کہاتے میرا بیٹا کھا لیتا ہے باقی نہیں کہاتے اور میرے ہزبین بھی کہاتے ہیں تو بس یہ ہو گیا ہمارا ناشتہ اور میرا بیٹا جیسے بہت زیادہ گیم وغیرہ کھیلتا ہے اچھا ناشتے کے بعد جس سے ایک دو گینٹے بعد پھر میرے بیٹے کو بھوک لگی تھی تو اس کے لئے میں نے سینوچ بنایا یہ سوسجز پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا بس اسی کا بنا لیتا ہوں حالانکہ یہ کوئی اتنی صحت کلچ نہیں ہے یہ چیز سے لیکن بس پھر کبھی کبھار بنا کے کلا دیتے ہوں اور اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو رہا تھا زہر کی تو پھر وہ پڑی میں نے اور اچھا تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ نا تم تھوڑا بہت زیادہ گیم وغیرہ کیلتے ہو تھوڑا دنیا کو بھی دیکھو باہر دیکھو درختوں کو دیکھو مختلف پرندوں کو دیکھو تو ہم کہا اگر باہر بھی گھر کئی جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر بھی یہ گیم اور اس طرح یہ ویڈیو وغیرہ دیکھے گا ایک بار ہم لیکی ون مال جا رہے تھے تو کافی دور سے جو ہنے بیلڈنگ نظر آ رہی تو اس نے میرے بیٹے نے بولا کہ وہ لیکی ون مال کی جو ہنے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے تو میں نے دیکھ کہ بولا نہیں یہ وہ نہیں ہے میرے حزبن نے بھی بولا کہ نہیں یہ تو لیکی ون نہیں ہے کوئی اور بیلڈنگ پھر جو ہم قریب پہنچے تو باتا چلا کہ یہ واقعی مال کی بیلڈنگ ہی تھی تو پھر جو ہے یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ تو کہتا ہوں کہ میں دنیا کو دیکھتا نہیں آپ لوگوں سے تو میں زیادہ دیکھ رہا ہوں دنیا کو مجھے پتا تھا کہ یہ لیکی ون مال کی بیلڈنگ ہے اور آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے کہا اچھا ہمیں تو واقعی لگ رہا تھا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو لیکن خیر توڑا بہت پتا ہے اس کو مطلب دیکھتا ہے دنیا کو اچھا نماز پڑھ لی اور پھر جو ہے نا یہ دنیا خوشک دنیا اور جو زیرا ہوتا ہے نا اس کو میں توڑا جسے بھون کے نا پھر اس طرح کوٹ کے تو پھر رکھ دیتی ہوں سالن میں استعمال کے لیے جو بنا کٹا زیرا ہوتا ہے بنا کٹا دنیا ہوتا ہے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے سالن میں اور پھر کافی دیا تک یہ خراب بھی نہیں ہوتا ورنہ کراچی میں تو جیسے علماری میں ہم کوئی بھی چیز رکھ دیتے ہیں تو بہت جلدی چیز خراب ہو جاتی ہے مسالے وغیرہ دالے اور یہ اس طرح کی چیزیں کیونکہ نمی ہوتی ہے ہوا میں بہت جیدہ تو یہاں چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے لیکن اس طرح بون کے رکھ میں سنا یہ پھر نہیں خراب ہوتے کیڑے بریس میں بھی نہیں لگتے اور اس کے علاوہ دنیا یہ زیرا ہوتا ہے وہ بھی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں جو ہر یہ علائچی ہوتی ہے وہ بھی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں کیچڑی والی دال ہے تو وہ بھی میں فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ علماری میں رکھ دیتی تو بہت جلدی اس میں وہ کیڑے سے ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں یہ نمی کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میدہ ہو گیا بیسن جو ہے تو وہ ہو گیا تو یہ چیزیں میں فرج کے اندر ہی رکھتی ہوں ورنہ بہت جلدی بس یہ خراب ہو جاتی ہے کراچی کا موسم کچھ اس طرح کا ہے اور ہمارے گاؤں کا جو موسم ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے وہاں پر مہینوں بھی چیزیں پڑی رہے گی تو اس میں وہ کیرے وغیرہ نہیں ہوتے جلدی چیز خراب نہیں ہوتی لیکن یہاں بہت ڈیفرنس ہے اب وہ ہوا میں ہے تو بس اس طرح سے دنیا اور زیرہ دونوں کوٹ کے تو پھر میں نے اس کو جار میں ڈال دیا تھا جو خالی ڈبے ہنی کے یا اس طرح کی جو پڑے ہوتے ہیں بس اسی میں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں پہلے بھی اسی میں رکھا تھا دھوئے تھے لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ کاؤز ہٹے نہیں تھے تو نیکس ٹائم پھر جب دوں گی انشاءاللہ تو صحیح سے اس کے وہ ہٹا کے تاکہ تھوڑا پھر اچھا بھی لگے جو مختلف جارز ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے یہ ہنی کے پینٹ پٹر کے اور یہ اس طرح یہ بڑے جارز تو بس یہ دی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو میٹ سکیں اور بس اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی نیچر کے تھوڑا نیچر سے کنیکٹ کریں تاکہ وہ بھی انٹرنیٹ کی دنیا سے نکل کر باہر کی دنیا کو دے کے اس کو انجوئے کر سکیں کیونکہ ساتھ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے تو سٹریس کریئٹ ہوتا ہے اس سٹریس کو پر ریلیز کرنے کے لئے بیس ٹھائی ہے کہ باہر جا کے تھوڑا واک کریں اور نیچر کو انجوئے کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ کتنی خوبصورت دنیا اللہ نے بنائیے کتنے رنگ برنگی دنیا ہے اللہ حافظ